السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائمت علی عدائیہم عدائی اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائی اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخدوه عدو انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرت و عجر کبیر صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئے محمد وعالی محمد حلولِ ماہِ محرم ماہِ سوق و غم و ماہِ عذا و ماہِ ذکرِ سید و شہدہ و ماہِ آلِ رسول آپ تمام مومنین مومنات و تمام راہ روانِ راہِ ولایت و امامت کو تسلیت و تازیت عرض ہے شکر گزار ہیں خدا و انتبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس عمر پر تقصیر میں ایک دفعہ پھر یہ فرصت میسر آئی ہے کہ ہم ماہِ محرم میں ذکرِ سید و شہدہ و ذکرِ کربلا و ذکرِ شہدہ آشورہ کی توفیق حاصل کر کے یہاں موجود ہیں اس ماہ کے خاص آداب ہیں کہ ہر ماہ کے آداب ہیں اور ہمیشہ یہ تذکر مومنین کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ سال بھر کے ایام کے آداب ہیں بعض علماء اکرام نے آداب السنہ کے نام سے کتب تعلیف کی ہیں جن میں ایک معروف کتاب المراقبات ہے مرہوم مرزا جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ ملکی تبریزی خدا ون تبارک وطاللہ رحمت کرے بہت بڑے عرفہ و سالکین میں سے تھے انہوں نے کتاب اسی موضوع پر لکھی ہے المراقبات فی آداب السنہ کے سال بھر کے جتنے ایام انسان کو میسر آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے آداب ہیں جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں اور ایک مومن کو چاہیے کہ ان آداب کی پابندی کریں پڑھنے کی کتاب ہے ضرور پڑھئے اس کو چونکہ ہم زیادہ سال کے مختلف ایام کے آداب جنتری سے پڑھتے ہیں متبر و مستند کتابوں سے نہیں پڑھتے یا نہیں بیان کیے جاتے المراقبات مستند کتاب ہے بہت ہی جید عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے اردو میں شاید اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو ترجمہ میرے ذہن میں نہیں نام اس کا کیا ہے لیکن اصل مطل کا نام المراقبات ہے مرزا جواد ملکی یہ تبریزی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ محرم کے ایام کے آداب پہلا عدب عزا ہے سوگواری سیدو شہدہ علیہ السلام کے لئے اصل عزا یعنی حالت غم حالت سوگ اپنے اوپر تاری کرنا کچھ چیزیں ہیں جو علاقائی طور پر علامتیں ہیں سوگ کی سوگ و غم و عزا قلبی حالت ہے جو انسان کی روح پر اور دل پر تاری ہوتی ہے دل غمگین ہوتا ہے دل سوگوار ہوتا ہے دل کے اوپر عزا تاری ہوتی ہے رنج و دکھ سب دل کو محسوس ہوتے ہیں اور اس کی کچھ علامتیں انسان کے جسم پر اور ظاہر میں ظاہری وجود میں نمائیہ ہوتی ہیں رو لینا یہ سوگ کی علامت ہے یعنی دل غم دیدہ آنکھ جب غم دیدہ دل کی ترجمانی کرتی ہے تو اس سے آنسو ٹپک بڑھتا ہے چونکہ آنکھ ترجمانی دل ہوتی ہے دلی کیفیت کو آنکھ انسان کی ظاہر کرتی ہے کبھی آنکھ سے خوشی ٹپکتی ہے کبھی آنکھ سے خوشحالی ٹپک رہی ہوتی ہے اور کبھی آنکھ سے غم و دکھ انسان کا ظاہر ہوتا ہے آدابِ محرم میں سے پہلا آداب آذا و سوگ ہے و سوگ قلبی حالت کا نام ہے سوگ دل اور اس کی علامتیں مختلف ہیں ہر جگہ پر سوگ کی علامتیں الگ ہیں اور علامتوں کے ساتھ ساتھ کچھ رسومات بھی سوگ کی رسومات بھی ہیں جو ہر علاقے کے مناسبت سے اور لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق پرائج ہو گئی ہیں ممکن ہے ایک شخص رسومات سوگ بجا لاتا ہو لیکن سوگوار نہ ہو ازادار نہ ہو غمناک نہ ہو غمدیدہ نہ ہو رانجدیدہ نہ ہو یاد سید الشہدہ میں اس کے دل کے اندر کوئی احساس نہ ہو یہ ازادار نہیں ہے ریاکار ہے ممکن ہے کالا لباس پہن لے لیکن اس کے دل کے اندر غم نہ ہو یا ممکن ہے کوئی اور علامت اپنے اوپر یا اپنے گھر کے اندر ظاہر کر لے لیکن دل اس کا غمدیدہ و غمناک نہ ہو پہلی چیز پہلا عدو یہ عزا ہے حالت عزا حالت قلبی جس کے آثار جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں خوشی نہ ہو کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے آپ کی خوشحالی ظاہر ہوتی ہو کہ عموماً لوگ اجتماعی خوشیاں ترک کر دیتے ہیں لیکن انفرادی خوشیاں جاری رکھتے ہیں یعنی جب کسی کے سامنے خوش ہونا ہو تو نہیں ہوتے چونکہ کہتے ہیں محرم ہیں شادیاں نہیں کرتے اور اس طرح خوشی کے کام نہیں کرتے لیکن انفرادی خوشیوں کو ترک نہیں کرتے انفرادی خوشیوں جس طرح باقی آیام سال میں حاصل کرتے ہیں اس طرح آیام محرم میں حاصل کرتے ہیں حالت عزا میں سب سے پہلے انفرادی خوشی انسان کی ختم ہونی چاہیے بعض خوشیاں ایسی ہیں جن میں بے حرمتی بھی ہوتی ہے بے عدوی بھی ہوتی ہے محرم کی خوب یہ خوشحالی و خوشی نہ ہو کسی ایسے کوئی ایسا کام نہ کرے انسان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے خوشی و خوشحالی ظاہر ہوتی ہو بعض لوگ ہیں جو ضروریات زندگی ترک کر دیتے ہیں عدب محرم کو قرار دے کرنا غم ضروریات زندگی و لوازمات زندگی کو ترک کرنے کی تلقین نہیں کرتا آپ اپنے روز مرہ کے امور معاملات قصب و کار تجارت گریلو معاملات خرید و فروغ یہ کرتے رہیں صرف ایسا کام نہ کریں جس کے اندر خوشی کا پہلو موجود ہو خوشحالی کا پہلو موجود ہو نہ کہ یہ ضروریات زندگی چھوڑ دیں آپ وہ بعض حتی آداب دینی چھوڑ دیتے ہیں آداب اسلامی ترک کر دیتے ہیں ہاتھ نہیں ملاتے سلام نہیں کرتے یہ منگڑت آداب ہے محرم کے نہ کسی معصوم نے ذکر کی ہے نہ کسی عالم نے ذکر کی ہے اور نہ آدب شمار ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سوگ کی حالت میں ہیں کہ کسی سلام کا جواب نہ دیں یہ ریاکاری بن جاتی آداب اسلامی آپ اپنائیں آداب اسلامی کے پابند رہیں بعض ہیں دعا نہیں کرتے کہ محرم ہیں دعا کا مہینہ نہیں ہے آزا کا مہینہ ہے یعنی آزا دعا سے بھی ٹکرا دیتے ہیں آزا آداب سے بھی ٹکرا دیتے ہیں آزا ہر چیز کے مقابلے میں آزا لے آتے ہیں یہ آزا نہیں آزا حالت قلبی ہے اور غم ہے اس کا نام سوگ ہے اس کا نام جسے سب جانتے ہیں ماحول ایسا بنائیں نہ صرف مجلس کے اندر آتے ہوئے علامت آزا کی ظاہر کریں بلکہ جہاں بھی ہیں اپنی دکان پر ہیں اپنے دفتر میں ہیں اپنی کام پر ہیں اپنی گھر پر ہیں بازار میں ہیں جہاں بھی ہیں محسوس ہو کہ آپ حالت سوگ میں ہیں حالت غم میں ہیں یہ حالت غم نفسانی نہیں ہے ارادی حالت غم ہیں جسے ہم نے اپنے اوپر تاری کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے تذکرہ کربلا ذکر کربلا یاد کربلا اس یاد میں جب رہیں گے محرم پہلا مہینہ ہے ہجری سال کا اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے ہمارے ملک میں عیسوی انگریزی تاریخ رسمی و سرکاری تاریخ ہے اسی تاریخ میں ہم ہر چیز کو شمار کرتے ہیں عیسوی تاریخ بھی اچھی تاریخ ہے بری نہیں مبدہ اس کا آغاز اس کا حضرت عیسی علیہ سلام کی ولادت ہے ایک نبی کی ولادت اس تاریخ کا آغاز ہے لیکن کیونکہ اسلامی کلینڈر میں اور اسلامی تقویم میں ایک مستقل اپنی تاریخ ہے ان کی ڈیٹ ہے ان کی تقویم ہے اپنی جس کا آغاز ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام کہ آج سے آج ہجرت رسول اللہ کو تیرہ سو چونتیس سال ہو گئے ہیں تیرہ سو چونتیس سال شروع ہو گیا آج پہلی تاریخ ہے تیرہ سو چونتیس ہجری قمری کی یعنی ہم میں سے ہر ایک سال اپنی زندگی کا گزار بیٹھا ہے ہم میں سے ہر ایک تقریبا تین سو پچھ پن دن اپنی زندگی کے گزار چکے ہیں قمری سال چھوٹا ہوتا ہے عیسوی سال سے بلوغ کے لیے بچوں کی بلوغ کے لیے آپ تو الحمدللہ اکثریت بالغین ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کی اولاد جب بلوغ کو پہنچتی ہے عمر بلوغ کو کمری سال ہی اس کا میزان و میار ہوتا ہے یعنی جب بچہ لڑکا آپ کا پندھرہ سال کا ہو جائے کمری سال کا اور لڑکی پیٹی آپ کی نو سال کمری محرم سفر ربی الول کے لحاظ سے نو سال جب اس کے پورے ہو جائیں تو وہ بالغ شمار ہوتی ہے یعنی مقلف شمار ہوتی ہے اور اس وقت اس کے آمال لکھے جاتے ہیں شمار ہوتے ہیں گناہ بھی اور نیکیاں بھی اس کے بعد جو کچھ کریں گے اب معصوم بچہ نہیں کہتے اس سے پہلے کہہ دیتے معصوم بچہ ہے یعنی محفوظ ہے غلطیاں بھی کرے تو لکھی نہیں جاتی لیکن پترہ سال کے بعد لکھی جاتی ہیں یعنی اب سے کوئی واجب ترک نہ کرے جو نماز ترک کرے گا اب سے تو وہ گناہ شمار ہوگی اسے قضا کرنا ہوگا جو روزہ ترک کرے گے یہ بچی یا بچہ اسے قضا کرنا ضروری ہے یا اور جو واجبات ہیں حج اگر اس پر واجب ہے ہو جاتا ہے بچے خاندانی طور پر صاحب استطاعت ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف سے ایسی براست میں مال مل جاتا ہے کہ وہ بلوغ کے وقت ہی صاحب استطاعت ہوتے ہیں انہیں حج کرنا چاہئے جو ہی بالے ہوتے ہیں اور اس طرح کے دیگر واجبات ہماری ہم میں سے ہر ایک کی عمر کو ایک سال گزر گیا چوالیس کا تھا ابھی پینتیس پینتالیس سال کا ہو گیا ہے اور خوش ہیں کہ ہم ایک سال بڑے ہو گئے ہیں لیکن اگر غور کریں تو یہاں بھی سوگ کا ایک اور محرم اپنے سا کے ایک اور سوگ کا پیغام لاتا ہے اور وہ یہ کہ آپ کی زخیرہ عمر سے ایک سال پورا کم ہو گیا ہے جو خدا وان تبارک وطالہ نے آپ کی عمر مقرر کی تھی ایک سال خرچ کر بیٹھے ہیں آپ ایک سال اس کا گزار چکے ہیں آپ تین سو پچپن دن گزار چکے ہیں اس کے آپ اب وہ ایام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ ایام لوٹ کر نہیں آنے اور محاسبہ خواتین کی آواز مردوں کی طرف آ رہی ہے خواتین خاموش رہیں درود پڑیئے محمد وآل محمد اب یہ آداب محرم ذکر کر رہے ہیں خاموشی سے سنیں گے تو کسی عدب کا خیال رکھیں گے یہ خود ایک بے عدبی ہے کہ مجلس کے اندر گفتگو کرنا بولنا فون کی رنگ بجنا ٹون بجنا باری باری سب کے نہ بجیں ایک دفعہ اگر بجانے سارے بجالے پھر اس کے بعد انہیں بجالے بجانے کے بعد انہیں آف کر دیں اب اسے چیک کر لیں سب دوستان اپنے اپنے فون کے خاموش ہیں یا آف ہیں یا نہیں ہیں بعض کمان کر رہے ہیں آف ہیں لیکن ناغہن بج پڑتا ہے وہ پھر کسی اور گوشے سے اس کے آواز نکل ہی آتی ہے جب آپ اس کو آف رکھتے ہیں چیک کر لیں ایک دفعہ تاکہ دوران مجلس تقدس مجلس پائمال نہ ہو اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض عزرات نے میوزک کو فون تون کے طور پر رکھا ہوا ہے جو ناجائز ہے درست نہیں ہے اور بعض نے آیات تکبیر قرآن دعا کو رکھا ہوا ہے یہ بھی بے حرمتی ہے ادھر سے جو قرآن بجتا ہے ذال کتاب ادھر سے آف کر دیتے اس کو جب قرآن بجتا ہے تو سنو اس کو آپ کیوں کرتے اس کو نہ رکھیں مقدس اذکار جو ہیں اس کو فون بیل کے طور پر نہ رکھیں آپ یہ جو ٹون ہوتی ہیں رنگ بیل جس سے ہوتی گھروں کے اندر بیل ہوتی ہے فون کی بیل ہوتی یہ بیترین ہے اس سے کسی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی نہ میوز رکھیں اور نہ یہ مقدس ذکر رکھیں آپ جن کو آف کرنا بے حرمتی ہوتی ہے میں فلم میں مجلس میں بار بار بجتا ہے بار بار آپ آف کرتے ہیں کہیں آزان باجرے ہوتی ہے کہیں کیا ہوتا ہے ان کو بے حرمتی ہوتی ہے مقدس ذکر کی جس طرح اگر مقدس نام کسی جگہ پڑا ہو زمین پر تو آپ اٹھا کے چون کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس کو اسی طرح جب یہ آوازیں کسی کیسٹ میں کسی جگہ بھی ہوں تو ان کی ایک حرمت ہے احترام ہے اس احترام کو بحال کرنا چاہیے اگرچہ ہم عقیدت سے کرتے ہیں وہ بے حرمتی کی نیت سے نہیں رکھتے عقیدت سے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے بے حرمتی اور بجا و بے جا مقام پر یہ بیل بج جاتی ہے میوزک نہ رکھیں مومن کے بیل میں جب کوئی کال کرتا ہے تو آگے سے گانہ لگا ہوا ہوتا ہے آپ کے فون میں خوب ایک مومن کے فون میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے شایع نشان نہیں باہر کے اللہ تعالی انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم باعدب انسان بنے انشاءاللہ اور ہر عدب کا خیال رکھیں ہم دنیا بے عدبوں نے خراب کی ہوئی ہے بے عدبی حکومتوں میں ہیں بے عدب صاحب اختیار ہیں بے عدب نے دنیا کو آگ لگائی ہوئی ہے ہر چیز بے عدب ہو نہیں کی ہے ورنہ بے عدب انسان وہ معدب انسان اس کی طرف سے کسی انسان کو بلکہ کسی حیوان کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور رسول اللہ یہی میار بتایا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے المسلم من سال مسائر المسلم من ید و لسان یہ فرمولہ ہے دین کا مسلمان ہونے کا یہ فرمولہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے کسی دوسرے مسلم کو تکلیف نہ پہنچے اس حالت میں دنیا سے جاؤ کہ سب راضی ہوں آپ سے کوئی نہ کہے کہ اس نے مجھے اتنا ستایا تھا اس نے بہتان باندھا تھا اس نے قیبت کی تھی اس نے تحمد لگائی تھی باعدب بنے انشاءاللہ خدا وانت بارک وطاللہ ہم سب کو توفیق نائیت ہوئے ہیں ہماری عمر کا ایک سال کم ہو چکا ہے پچھلے سال اسی مقام پر آپ تشریف فرما تھے کہیں بھی آپ ایام محرم میں سوگ میں شریک تھے اور آج ایک سال گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سب توفیق دی ہے لیکن اپنا زخیرہ و کریڈٹ کم عطا کیا ہے ہر ایک محاسبہ کرے کہ ہم نے اس عمر کو کہا صرف کیا 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 ہوا ہمیں ایک سال کے بدلے کیا حاصل ہوا جن ہستیوں کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں اور جن کے لطف سے اور کرم سے ہم آج مسلمان شمار ہوتے ہیں اور مومن و شیعہ شمار ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مغبون من ساو یوما ہو جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں وہ گاٹے میں ہے اور خسارے میں ہے دو دن ایک جیسے آپ کے بسر نہیں ہونے چاہیے ہم ایک سفر کی حالت میں ہیں عزیزان قرآن مجید میں انسان اس کو کہا گیا کہ یہ سالک اللہ ہے یہ قادح اللہ ہے یہ محاجر اللہ ہے یہ مسافر اللہ ہے یہ قرآن تعبیرات ہیں اے انسان تو اپنے خدا کی طرف جا رہا ہے جو ہجرت کرے خدا کی جانب اپنے بیت سے اپنے ٹھکانے سے اللہ کی طرف ہجرت کرے اور اس کو موت آجائے انسان سفر کی حالت میں ہے ہم نے جو خدا سے راستہ مانگا یہ راستہ ہمیں کہیں لے کے جا رہا ہے تفریحی راستہ نہیں ہے پکنک روٹ نہیں ہے یا کسی پارک کا ٹریک نہیں ہے سرات شروع کرتا ہے حرکت وحی سے پہ آ کر ختم کر دیتا ہے لیکن سرات مستقیم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں واپس لوٹ کر نہیں آتا انسان کو کسی منزل تک پہنچاتا ہے اس سرات کو ہم نے طے کرنا ہے قدم بے قدم طے کرنا ہے ایک قدم اس سرات کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے اس سرات پہ توقف نہیں کرنا اس سرات پہ ٹھیر نہ نہیں ہے اس سرات پہ پڑاؤ نہیں ڈال دو دن بھی ہمارے ایک جگہ نہ گزریں آج سرات مستقیم میں اگر اس نکتے پر ہیں کل میلوں آپ یہاں سے آگے ہو اگر آپ ایک سڑک میں گاڑی کہیں ہوتی ہے دوسرے منٹ میں کہیں اور ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کہیں رواندوان ہیں کہیں جا رہے ہیں یہ عمر کا قیمتی سرمایہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے اس لیے کہ ہم یہ سفر اپنا خدا کی جانب اس کو جاری رکھیں اس سفر کے رہنماء ہمیں عطا کیے گئے ہیں رہنماء یعنی رہنماء سرات مستقین رہبران سرات مستقین رہبران الہی جن کو خدا تک جانے والے راستوں کا علم ہے خدا نے ان کو عطا کیا ہے اور یہ ہمارے لئے بہت بڑا شرف ہے کہ ہمیں خدا ون اللہ نے وہ نعمت دی ہے عظمہ جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ایسے رہبر و ایسے رہنماء و ایسے حادی ہمارے لئے خدا نے مقرر کی ہیں جو کائنات میں کسی کو میسر نہیں آئے جو بہت بہتر جانتے ہیں الہی راستوں کو کہ کس طرح اپنے پیروکاروں کو خدا تک پہنچائیں ہم یہ عمر گزار کے ایک سال آج پھر محرم کی پہلی تاریخ کو بیٹھے ہوں اور آج سے پھر ایک سال کا آغاز ہو رہا ہے محرم سوگ بھی ہے غم بھی ہے اور اہد بھی ہے محاسبہ بھی ہے محاسبہ کا بھی مہینہ ہے اہد کا بھی مہینہ ہے سوگ کا بھی مہینہ محرم اپنے ہمرا بہت کچھ لے کر آتا ہے پیغام لے کر آتا ہے وہ سریع علامتیں لے کر آتا ہے وہ سریع نشانیاں لے کر آتا ہے وہ سریع اہداف و مقاصد اپنے ہمرا لے کر آتا ہے لیکن ہم تنگ نظری سے محرم کو دیکھتے ہیں تنگ دلی سے محرم کو دیکھتے ہیں اور وہ سب کچھ محرم سے دریافت نہیں کرتے جو محرم کے اندر موجود ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی کا فرمانا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے لیا ہے جو کچھ لیا ہے اب یہ خود اپنی جگہ غور طلب ہے کہ کیا کچھ لیا ہے یعنی انقلاب لیا ہے حکومت لی ہے استقامت لی ہے استقلال لیا ہے عزت لی ہے آزادی لی ہے نجات لی ہے غلامی سے نکلے ہیں محکومی سے نکلے ہیں اور آج ایک باعزت قوم کے طور پر اگر زندہ ہیں یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے امام دامن ہے محرم السفر کا کوئی لینے والا ہو جس طرح ماہ مبارک رمضان کا دامن بہت پور ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایوہ الناس اے لوگو تمہارے پاس قد استقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ اے لوگو یہ خدا کا مہینہ برکتیں لے کر رحمتیں تمہاری طرف آ رہا ہے تم اس کا استقبال کرو یہ سب کچھ اسے دریافت کرو محرم گزر جاتا ہے سفر گزر جاتا ہے اور ہم محض اس کی فقط رسومات ادا کر دیتے ہیں لیکن محرم سے کچھ لیتے نہیں ہیں دریافت نہیں کرتے اور جو کچھ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اسی طرح محفوظ لے جاتا ہے اپنے ساتھ گزر جاتا ہے ماہ محرم اور ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں ایک قدم آگے بڑھتے نہیں ہیں ہم چونکہ توجہ نہیں ہے محرم کی وسط کی طرف اور محرم کی گہرائی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے محرم کے اندر جو گہرائی موجود ہے اور محرم کے اندر جو وسط موجود ہے اس کے لیے جتنی شرح صدر کی اور کھلے سینے کی ضرورت ہے ہمیں وہ پیدا کرنا پڑے گا اگر وہ وسط نظر و وسط قلب خدا ونطالہ ہمیں عطا کر دے ہم محرم کے دامن سے وہ سب کچھ دریافت کریں جو محرم کے اندر موجود ہیں یوں نہیں کہ محرم کو ایسے ہی یہ شان اور یہ مقام مل گیا ہے اس شان و مقام کے اندر کوئی بڑا دقیق فلسفہ ہے بڑی حکمت ہے اس کے اندر اور ہم آمادہ ہوں اس سب کو دریافت کرنے کے لیے محرم اہد کا مہینہ ہے اہد خدا لیکن یہ اہد تنہا کرنے کا مہینہ نہیں یہ اہد بہت عظیم اہد ہے جس طرح حاج اہد ہے خدا کا حاج ایک رسم نہیں ہے حاج ایک لبادہ نہیں ہے حاج ایک انوان نہیں ہے حاج اہد ہے اپنے خدا کے ساتھ پروردگار کے ساتھ ایک خاص انداز کے ساتھ اسی طرح محرم بھی اہد ہے فرق یہ ہے اس اہد میں کہ محرم کا اہد انسان تنہا نہیں کرتا بلکہ کسی کی امامت میں کرتا ہے اور جب امام موجود ہو جس کے امامت میں جس کی اقتداء میں جس کی پیروی میں ہم نے یہ اہد کرنا ہے وہ پھر آپ جان لیں کہ وہ اہد کیا ہوگا جو سید الشہدہ جیسے رہبر و امام کی امامت میں و اقتداء میں جو اہد ہوگا پروردگار کے ساتھ وہ کیسا اہد ہوگا وہی اہد جو سید الشہدہ نے اپنے پروردگار کے ساتھ کیا جو انصار حسین علیہ السلام نے کیا جو اصحاب حسین علیہ السلام نے کیا جو اولاد حسین علیہ السلام نے کیا اور وہ لوگ جو سید الشہدہ کے ساتھ تھے جن کی یاد میں محرم برپا ہوتا ہے وہ اہد جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا وہی اہد محرم یاد دلاتا ہے اہد پہلے کرنا پڑتا ہے پھر نبانا پڑتا ہے پھر وفا کرنا پڑتی ہے اس اہد کے ساتھ آپ جو حضرت ابو الفضل ابباس کو کہتے ہیں با وفا علامت وفا ہے سمبل وفا ہے حضرت ابباس وفا ہمیشہ اہد کی کی جاتی ہے جب بھی وفا کا نام آئے تو یقین جان لو کوئی اہد تھا جس کو وفا کی ہے جہاں اہد نہ ہو وہاں وفا نہیں ہوتی آپ یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے وفا کر دی کوئی کیا وفا کیا آپ کے پاس آ گیا بس یہ وفا کر دی میں نے وفا ہمیشہ اہد کی کی جاتی ہے جہاں اہد نہیں ہے وہاں وفا نہیں ہے خب یاد کرو با وفا کا تذکرہ ہمیں اہد بھی یاد دلاتا ہے وہ کون سا اہد تھا جس کو انہوں نے وفا کی اور با وفا مشہور ہوئے اور سمبل وفا بن گئے اس عالم میں اس کائنات کے اندر یہ فرزند علی کا سمبل وفا بن گیا یعنی پہلے وہ اہد اپنے دوش پہ لیا اس اہد کو نبھایا اور اس اہد کے ساتھ وفا کر دی وفا یہ سارے تفصیل طلب مطالب ہیں میں اشارتاں گزر رہا ہوں ان سے وفا کوئی پورا کرنے کو کہتے ہیں اہد کو پورا کرنا یہ وفا ہے عربی زبان میں لفظ وفا عربی زبان کا ہے اور عربی زبان میں وفا اور وفات ایک ہی دونوں خاندان سے ہیں وفا اور وفات کہتے ہیں فلاں وفات پا گیا فلاں صاحب کی وفات ہو گئی فوت نہ فوت اور معنی ہے وفات اور معنی ہے انسان فوت نہیں ہوتا اردو میں فوت ہوتا ہے عربی میں فوت نہیں ہوتا قرآن میں فوت نہیں ہوتا قرآن میں انسان کی وفات ہوتی ہے قرآن کے نقطہ نگاہ سے کسی انسان کی فوت نہیں ہوتی بلکہ وفات ہوتی ہے کیا فرق ہے فوت اور وفات میں فوت نابودی کو کہتے ہیں فوت قلدم ہونے کو کہتے ہیں فوت نیست و نابود ہونے کو کہتے ہیں معدوم ہو جانے کو فوت کہتے ہیں جس کا کچھ بھی نہ رہے نام و نشان نہ رہے اس کو فوت کہتے ہیں لیکن وفات وفات نابود ہونے کا نام نہیں ہے وفات کہتے ہیں وہ جو کسی کے اختیار میں چلا جائے مکمل طور پر کسی کے اختیار میں چلا جائے اس کو وفات کہتے ہیں فوت نابود ہونے کا نام ہے انسان نابود نہیں ہوتا نیست نہیں ہوتا معدوم نہیں ہوتا کسی کے اختیار میں چلا جاتا ہے اللہ کے اختیار میں چلا جاتا ہے انسان اسی کو وفات کہتے ہیں وفا بھی اسی کو کہتے ہیں مکمل طور پر کسی چیز کو لے لینا وفا ہے مکمل طور پر آدھا لے اور آدھا نہ لے یہ وفا نہیں ہے اگر آپ کے پاس مال ہے کسی کا پڑا ہوا سو روپیہ ہے ہزار روپیہ ہے لاکھ روپیہ ہے اگر آپ نے اس کو نوے ہزار دے دیا دس ہزار نہیں دیا وفا نہیں کی چونکہ پورا ادا نہیں کیا جب مکمل ادا کریں گے آپ نے وفا کر دی ہے مکمل ادائیگی کو وفا کہتے ہیں اور باوفا اس کو کہتے ہیں جو خدا سے اہد کرے اور اس اہد پر قائم رہے اور اس اہد کو مکمل ادا کرے ایک قدم بھی ایک انچ بھی اس کا باقی نہ رہے اس کو باوفا کہتے ہیں جو اہد کو آخر تک پورا کر دے کچھ بھی باقی نہ رہے اس کے ذمہ کچھ بھی نہ رہے اس کو باوفا کہتے ہیں محرم اہد کا مہینہ ہے وہ اہد جن کو ہم نے وفا کرنی ہے توڑنا نہیں ہے وہ اہد گزشتہ سال یہیں جو انوان تھا حاملان دین اور حامیان دین حامی دین اور حامل دین میں یہ فرق بتایا تھا یاد ہو اگر آپ کو یہ فرق ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں حامی وہ ہوتا ہے جو دین کے شعار دیتا ہے محبت ہوتی ہے لیکن اہد نہیں رکھتا اس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی جو اس کو ادا کرنی پڑے صرف حامی ہوتا ہے گرم جوش حامی ہوتا ہے لیکن حامل وہ ہوتا ہے جس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری اس کو نبھانی ہے ادا کرنی ہے حامل دین باوفا ہو سکتا ہے حامی دین کبھی باوفا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی حامل دین باوفا ہوتا ہے محرم اہد اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اہد آشورہ اہد کربلا اہد خون خدا کے ساتھ اہد اپنے خدا کے ساتھ اور اس اہد پہ قائم رہنے کا طریقہ محرم انسان کو بتاتا ہے اور اس اہد کو وفا کرنے کا درس انسان کو دیتا ہے اس لیے یہ ماہ تجدید اہد کا ماہ ہے آج سے ہم نے خدا کے ساتھ اپنے اہد کی تجدید کرنی ہے لیکن کسی کی امامت میں کرنی ہے تنہا نہیں کرنی ہے سید الشہدہ کی امامت میں یہ تجدید اہد کرنا ہے پھر اس اہد کو ہم نے وفا کرنا ہے عزیزان مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم محرم کو فقط رسومات میں گزار دیتے ہیں اہد نہیں کرتے اس کی گہرائی میں نہیں اترتے اس کی وسط کا اندازہ نہیں لگاتے محرم سے لیتے نہیں ہیں محرم کو دینے کی کوشش کرتے ہیں محرم میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری طرف سے محرم کے اندر کوئی ایڈیشن آ جائے جبکہ محرم اپنے دامن میں آپ کے لیے بہت کچھ لگتا ہے محرم کے اندر عبرتیں موجود ہیں محرم کے اندر درس موجود ہیں محرم کے اندر عصوے موجود ہیں محرم کے اندر موڈل موجود ہیں محرم کے اندر راستے موجود ہیں محرم کے اندر مقاصد موجود ہیں محرم کے اندر روشیں موجود ہیں محرم ایک مکتب ہے کامل ایک مکمل مکتب ہے محرم یہ موضوع بھی پہلے ہم نے بیان کیا ہے آشورہ وہ عنوان مکتب محرم ایک اڈیالوجی ہے محرم کے اندر جتنی قوت ہے ایک قوم کو متحرک کرنے کی اتنی کسی اور کے اندر نہیں ہے یہ سب محرم کے لوازمات ہیں اور ہر سال محرم جن حالات کے اندر تقرار ہوتا ہے ان حالات کو اگر مد نظر رکھیں اس وقت صورتحال اور زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے ہم اس سال کے محرم کے حالات کو مد نظر رکھیں جن حالات کے اندر اس سال کا یہ محرم یہ سوگ کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور ہمیں سعادت نصیب ہوئی ذکر سیدہ شہدہ کی وہ مجالے سے محرم کی اس سال کے حالات صورتحال جو عالمی طور پر ہے اور جو ملکی طور پر ہے اور جو اندرونی طور پر تشیعوں کے اندر موجود ہے یہ بھی محرم کے خطوط کو معین کرتی ہیں یعنی ہر سال کے محرم میں پہلے سال کی نسبت فرق ہو جاتا ہے کیوں؟ کہ حالات مختلف ہو جاتے ہیں دس سال پہلے کا محرم اور آج کے محرم میں فرق آ گیا ہے چونکہ حالات کا تبدیل ہو گئی ہیں بیس سال پہلے کا محرم اور آج کے محرم میں فرق آ گیا ہے اور آج کے محرم اور دس سال بعد کے محرم میں فرق ہو گا کیونکہ حالات مختلف ہوتے جائیں گے محرم آپ توجہ کریں جب آغاز ہوا جس واقعہ کی یاد میں محرم شروع ہوا اور یہ سلسلہ آغاز ہوا وہ حالات ہی کہ تناظر میں سب کچھ ہوا جو حالات تھے اس وقت ایک سٹھ ہجری میں یا اس زمانے میں جو حالات تھے سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے کے حالات وہ حالات کتنے اثر انداز تھے اس محرم پر اور دس محرم پر اور پورے دس محرم کے بعد کے واقعات پر ان حالات کا کتنا گہرہ اثر تھا حالات سے لا تعلقی نہیں تھی حالات کی طرف توجہ تھی اور حالات کی تاثیر تھی اور محرم کی تاثیر حالات کے اوپر تھی محرم حالات کا رخ بدلنے کے لیے تھا نہ حالات کی روہ میں بہنے کے لیے ہر سال حالات میں کچھ فرق آتا ہے جس طرح موسم کے لحاظ سے فرق آتا ہے کبھی محرم گرمیوں میں آتا ہے کبھی سردیوں میں آتا ہے کبھی بہار میں آتا ہے کبھی خزا میں آتا ہے اور جو جو موسم میں فرق پڑتا ہے ہم مجلس میں اسی طرح سے انتظام کرتے ہیں گرمی کی مجلس باہر کرتے ہیں سردی کی مجلس اندر کرتے ہیں بہار کی مجلس کسی اور انداز سے کرتے ہیں خزا کی مجلس کسی اور انداز سے کرتے ہیں اگر موسم محرم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے عزیز امن آپ کے ملک کے حالات آپ کے قوم کے حالات امت اسلامیہ کے حالات اور موجودہ اس دنیا کے اندر پیچیدہ حالات یہ سب آپ کے محرم پر اثر انداز ہیں اور محرم ان حالات کے سامنے دبنے کا نام نہیں محرم بپھرے ہوئے بے لگام حالات کا کنٹرول سنبھالنے کا نام ہے ان کا رخ موڑنے کا نام ہے ان کی اوپر اثر انداز ہونے کا نام ہے حالات کی لگام تھامنے کا نام ہے حالات کی رکاب تھامنے کا نام ہے حالات کو قابو کرنے کا نام ہے محرم محرم کے اندر بہت وسط ہے بہت گہرائی ہے ہر سال کے محرم میں وہ خصوصی تقاضے مد نظر ہوں دیکھیں نماز جمعہ مقرر کی گئی عبادت تاکہ مومنین اجتماعی طور پر ایک خاص علاقے کے مومنین چونکہ شیعہ فق کے مطابق اس کی حدود ہیں اتنے فاصلے کے اندر کہ وہ حدود مومنین نے اڑا دی ہیں ختم کر دی ہیں اب یہ پڑوس میں مقابلے میں زد میں جمعہ شروع کیے ہوئے ہیں یہ جمعہ عبادت نہیں ہیں یہ رکابتیں ہیں یہ کمپیٹیشن ہیں یہ کسی اور چیز کے ہیں وہ اسلامی جمعہ یا شرعی جمعہ نہیں ہیں جو مقابلے میں ایک دوسرے کے شروع کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے یا اپنی ایک مرکزیت بنانے کے لیے اپنی شہرت و نمود کے لیے کہ متاسفانہ پورے ملک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے عبادت شرعی خدا کا حکم ہے نماز جمعہ اور اس کو غیر شرعی امور اصولوں کے تحت انجام دیتے ہیں بار فرض اگر شریف فاصلے زمینی فاصلے خیال رکھا بھی جائے اس کا باقی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے نماز جمعہ کسی حکمت کے تحت فرض کیا گیا ہے خطیب جمعہ کہ نماز جمعہ میں رکتیں کم کر دی گئی ہیں گفتگو بڑھا دی گئی ہیں کہ نماز جمعہ کے دن باقی دنوں میں نہیں ہیں باقی دنوں میں آپ صرف رکتیں پڑھیں گفتگو نہ کریں امام بھی گفتگو نہ کریں اور معموم بھی گفتگو نہ کریں آئیں اپنی نماز جماعت قائم کریں چلے جائیں بس ٹھیک ہو گیا ضرورت پوری ہو گئی واجب ادا ہو گیا لیکن روز جمعہ آپ نے گفتگو پہلے سننی ہے نماز باد میں پڑھنی ہے پہلے دو خطبے سنو امام کے فرائز میں سے دو رکتیں کم کر دے خدا نے کہا کہ یہ سجدے کم کر دو رکو کم کر دو یہ قیام و قعود کم کر دو یہ ذکر و تسبیح کم کر دو گفتگو کرو تقریر کرو اور دو دفعہ کرو یہ ایک حکمت ہے کہ جمعہ کا وقت ویسے بھی محدود ہوتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مومنین نے اپنے اختیارات استعمال کیے اور وقت کی قید بھی اڑا دی اور زمانی کی اور زمین کی قید بھی اڑا دی ابھی جمعہ شروعی ڈیڑھ بجے ہوتا ہے جو جمعہ کے ختم ہونے کا وقت ہے ایکسپائری وقت ہوتا ہے جو بائی ٹائم پہ جمعہ شروع ہوتا ہے عزیز من جمعہ زوال کے وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے بہت زیادہ بھی اگر اس کا وقت تو پون گھنٹہ رہتا ہے پون گھنٹے کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور زوال آپ کے افق پر سوا بارہ بجے ہوتا ہے تقریبا لاہور کے افق پر سورج کا زوال یعنی زور شرعی زور سوا بارہ بجے ہے یا سوا بارہ سے چاند منٹ پہلے یا سوا بارہ سے چاند منٹ بعد یہ زور شرعی کا وقت ہے جو ہی مثلا بارہ دس یا بارہ بج کے تیرہ منٹ ہوتے ہیں تو جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ایک بجے سے پہلے ہی جمعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں کہ فیکٹیوں میں چھوٹیاں اداروں میں گورنمنٹ کی چھوٹیاں یا دکان ایک بجے بند ہوگی پھر ہم جمعہ شروع کریں گے وقت تو جمعہ کا نکل گیا وہ کہتے ہیں حرج نہیں ہے نکل گیا ہم اور کام کریں گے جمعہ کے دن بیٹھ کر زمانی کی قید بھی اڑا دی زمین کی قید بھی اڑا دی ایک شریح حدود ہیں کہ اتنے شریح فاصلے کے اندر دو جمعہ نہیں ہو سکتے لیکن ہو رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں لوگ علماء بھی پڑھا رہے ہیں اور فتح بھی دے رہے ہیں بلکہ ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے یہاں آپ کے خدمت میں عرض کرنوں کہ دو جمعہ جو تھوڑے سے فاصلے پر ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہو رہے ہیں گئے مولانا کے پاس کہ بھائی یہ تو شریح فاصلہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر سیدھے ہو تو شریح فاصلہ نہیں ہے لیکن یو ٹرن لے کر ہو تو پھر پانچ کلومیٹر ہو جاتے ہیں مولانا کہتے ہی اسی کو ہیں جو کسی فرشتے سے بھی قابو نہ آئے اس لئے دین پڑھا تھا آپ نے یو ٹرن کرانے کے لئے آپ سیدھے راستے سے اٹھا کے مومنین کو یو ٹرن کرواتے ہوں کہتے ہیں سیدھے راستے سے ہو تو فاصلہ نہیں ہے یو ٹرن لے کر ہو تو پھر پانچ کلومیٹر پورے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ہر چیز میں یو ٹرن لیا ہوا ہے جمعہ کے خطبے میں خطیب خطیب ہو صرف قاری ہونا کافی نہیں ہے جمعہ کا امام خطیب بھی ہو خطاب کر سکتا ہو اور خود سے نہ خطیب بن جائے بلکہ جمعہ کا دن امام مسلمین کے لئے ہے امام مسلمین کی طرف سے متعین ہو امام مسلمین متعین کرے امام مسلمین یا خود جمعہ قائم کرے یا اپنا نمائندہ کسی شہر میں کسی علاقے کے اندر متعین کرے اس کے ازن سے اجازت سے ہوگا اور خطیب جمعہ گفتگو میں کیا کہے نہ کہ عربی کا قائدہ رٹا ہوا پڑھ کے سنا دے اور ذکر کر دے وہ جو رٹے ہوئے عربی کے اندر ہیں کتاب سے پڑھ کر سنا دے نہ خطابت کرو خطیب جمعہ ہوں آپ خطبہ دو خطبے سے مراد یعنی امام مسلمین کی رہنمائی امام مسلمین کی ہدایات امام مسلمین کی نصیتیں امام مسلمین جو مسائل پیش کر رہا ہے وہ مسائل سارے اپنی قوم کو بتاؤ آگاہ کرو ان کو عزیزان جمعہ کی حکمت ہے اسی طرح محرم کی مجالس محرم کی مجالس میں ذکر پہ تاقید کی یہ ہے کہ ذکر اسے یہ تو شہدہ کرو ذکر ہو مسلسل کئی ایام آئمہ اتحار کی سنت ہے یہ اگرچہ ہماری طرف سے اضافات بہت ہوئے ہیں اس کے اندر ہر قوم نے ہر علاقے والوں نے اس کے اندر بہت کچھ ڈالا لیکن اصل بنیاد آئمہ اتحار کی جانب سے ہے کہ عزا کرو عزاداری برپا کرو اور اس عزاداری کے اندر خطیب آئے شاعر آئے زاکر آئے مرسیہ پڑھنے والا آئے ہر زبان میں ہر وہ زبان جو مؤثر ہو سکتی ہے لوگوں کے اوپر اس زبان کے اندر آ کر لوگوں سے خطاب کرو کیا کہی خطیبِ جمعہ خطیبِ محرم خطیبِ محرم کے فرائض اینن امامِ جمعہ کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہیں خطیبِ جمعہ سے زیادہ بڑے فرائض خطیبِ محرم کے فرائض ہیں کیا پیش کریں اس شعبے کو بھی ہم نے پیش آوروں کو سونپ دیا کمرشل ہو گیا نا ہر چیز کمرشل ہے ابھی سے لاکھوں روپے کی مجلسیں ہوتی ہیں تیہ ہوتی ہیں سیزن تیہ ہوتی ہیں برکننگ ہوتی ہے ایک ایک آدمی کی جگہ جاتا ہے پھر اس میں حساب ہوتا ہے یہ سب کچھ کمرشل محرم کو ہم نے کچھ اور بنا دیا عزیزہ خطیبِ محرم کے فرائض ہیں خطیبِ محرم کے فرائض مقصدِ کربلا پیغامِ سیدو شہدہ روحِ کربلا روحِ آشورہ لوگوں کو بیان کریں وضاحت کریں لیکن اپنے حالات کے تناظر میں جن حالات میں آج چودہ سو سال بعد چودہ سو چونتیس سال ہجرت کو گزر چکے ہیں اب اکسٹھ سال اس میں سے آپ منحہ کریں تو محرم کی تاریخ بن جاتی ہے آج تیرہ سو کچھ سال کے بعد ہم بیٹھ کر اس مرکز میں بیٹھ کر اس شہر میں بیٹھ کر ذکرِ محرم و ذکرِ سیدو شہدہ کر رہی ہیں ان حالات کے تناظر میں ذکرِ سیدو شہدہ ہو چونکہ ذکرِ سیدو شہدہ و کربلا صرف ایک سٹھ ہجری کے حالات کے مقابلے کے لیے نہیں تھا ایک سٹھ ہجری کے حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے نہیں تھا بلکہ سلسلہِ عزا اس لیے جاری کیا گیا تاکہ ہر زمانے کے حالات کے اوپر محرم اثر انداز ہو کربلا اثر انداز ہو آشورہ اثر انداز ہو آشورہی فرمولے کربلای فرمولے کربلای اصول آشورہی اصول امت کے سامنے رکھو یہی امتِ ازادار یہی امتِ سوگوار یہی امتِ غمگسار اس امت کو معلوم ہو کہ ہم آج کے حالات میں آج کے زمانے میں اپنی مشکلات اپنے مسائل آشورہ سے کیسے حل کر سکتے ہیں اس لیے اتنا احتمام کیا گیا یوں نہیں کہ یہ سب کچھ فقط ثواب ہے فلسفہ اس کا ثواب وعدہ ہے خدا کا اور وعدہِ خدا سچا ہے اب میں بارہا کہا ہے مطمئن رہیں ثواب کا جتنا وعدہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ آپ کو عطا کیا جائے گا اس بابت پریشان نہ ہو وہ انشورڈ ہے آپ کا ثواب اصل چیز وہ روحِ محرم ہے موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جو انقلاب کامیاب کیا اور فرمایا یہ محرم و سفر سے انقلاب آیا ہے اگر آپ تاریخ انقلاب پڑھ کے دیکھیں اور محرم کا کردار اس تاریخ تحریک کے اندر سفر کا کردار اس سفر کا اثر و آشورہ کے اثرات اس تحریک کے اندر مشہدہ کریں اگر آپ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام کے کلام میں سو فیصد صداقت ہے اس لیے کہ یہ تحریک انقلاب انقلاب کے مرحلے میں جب داخل ہوئی آشور کے دن داخل ہوئی آشور کے دن داخل ہوئی آشور سے پہلے یہ تحریک تھی انقلاب کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی تھی عملی انقلاب انقلابی مرحلہ تحریک کا آشور کے دن شروع ہوا آپ کے سامنے ہیں حالات میں نے تین شعبِ ذکر کیے ہیں حالات کے ایک عالمی حالات اور عالمی حالات میں بھی خصوصاً امتِ اسلامی کے حالات یا بہتر کہوں امتِ اسلامی ذرا زیادہ دقیق شملہ نہیں ہے کہوں دنیاِ اسلام کیونکہ امت نہیں ہے امتِ اسلامی نہیں ہے دنیاِ اسلام ہے دنیاِ اسلام کے حالات جہانِ اسلام کے حالات پاکستان کے حالات اور تشیعوں کے حالات ان تین حالات کا حل ہمیں آشورہ سے لینا ہے ان تین حالات ان تین شعبوں کے حالات کے اوپر آشورہ کو اثر انداز ہونا ہے محرم کو اثر انداز ہونا ہے محرم کو پیشاوری سے باہر نکالو محرم کو کمرشلزم سے باہر نکالو محرم کو تجارت نہ بننے دو آج تجارت بن گیا ہے حج تجارت بن گیا ہے اب حج کو حج کرنے کے لیے پھر کسی ابراہیم کی ضرورت ہوگی یہ حج حج نہیں رہا اقبال نے درست ترجمانی کی تھی کہ ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو یہ اللہ کا فرمانہ ہے فرشتوں کو کہا اے فرشتوں میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے یہ سنگ مرمر کے کعبے سے میں بیزار ہوں میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو یہ کعبہ جو چائنہ کو فائدہ دے رہا ہے یہ حج جو چائنہ کو فائدہ دے رہا ہے یہ متولیان حج جو ہر غیر اسلامی طاقت کو فائدہ دے رہے ہیں اس وقت اسلام کو وہ مسلمین کو فائدہ ہوگا جب کوئی ابراہیم آئے اس حج کو پھر زندہ کرے عزیز امن آپ جاتے ہو حج پر کتنا کڑتے ہیں آپ کتنا کڑتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر آداب سے حج بجالانے نہیں دیا جاتا آپ کو آداب سے زیارت کرنے نہیں دی جاتی وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہاں سے آپ بڑی حسرتوں کے ساتھ بڑی عرضوں سے جاتے ہیں اور بڑی حسرتوں سے واپس آ جاتے ہیں خدا شاہد ہے حاجی خوشی خوشی جاتا ہے اور روتا ہوا واپس آ جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے جی بھر کے وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا گیا البتہ بعض حاجی خوب بعض ایسی الٹی چیزیں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ واقعاً ان کو روکنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح عدب بھی انہیں ادھا وجہ لائے نہیں جانے دیا جاتا لیکن محرم تو کسی کے قبضے میں نہیں ہے آشورہ پر تو کوئی متولی مسلط نہیں ہے کسی حکومت کے قبضے میں نہیں ہے کسی کے پہرے نہیں ہے کسی کی پابندیاں نہیں ہے اس کو تجارت مت بننے دو فرد فرد کا فریضہ میرے سمیت اب سب کا فریضہ ہے محرم کو تجارت مت بننے دو آشورہ کو تجارت مت بننے دو کربلا کو تجارت مت بننے دو خونِ حسین پہ تجارت مت ہونے دو اس مکتب سے اپنے حالات ٹھیک کرو اس مکتب سے اپنی ملکی حالات اپنے قومی حالات اور عالمی حالات پہ اثر انداز ہو آپ سانہ اے تکفیر اللہ اکبر سانہ اے رسالت ریاض شلالا سانہ اے حیدری راہی صلی اللہ اللہ محمد عالمی حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کا سب سے اہم موضوع بہت سارے موضوعات ہیں غزہ آگ میں جال رہا ہے اس وقت اسرائیل نے وحشیانہ بمباری غزہ کے اوپر غزہ کے مظلومین کے اوپر شروع کی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں یہ عرب اور غیر عرب اور نامنے ہاتھ حقوقِ بشر کے ڈنکہ پیٹنے والے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے محاصرے کے اندر وہ عوام جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا ان کے اوپر اس طرح سے وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہیں یہ تازہ ترین دو تین دن سے اطمن یہاں کا میڈیا الوطہ یہ فضلہ خور میڈیا نہیں بتاتا ہمیں حقائق سے آگاہ نہیں کرتا لیکن آپ کی دسترس ہے الحمدللہ آج ٹکنالوجی کی وجہ سے آپ کی رسائی ہے آپ آگاہ ہو سکتے ہیں ان چینلز کے ذریعے سے ایک چینل جو آپ کو حالات سے دقیق آگاہ رکھتا ہے اور کوشش کریں گھروں کے اندر لگائیں پریس ٹی وی ہے العالم سب سے اچھا ہے المنار اور العالم لیکن ان کی زبان عربی ہے و زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم انگلیش آتی ہے ہمیں پریس ٹی وی انگلیش میں ہے اگرچہ اس میں بھی مسائل ہیں میں پورے طور پر یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ اس میں آتا ہے وہ سب سے ہی ہے اس میں ہر چیز آتی ہے وہ ناروا چیزیں اس کی قابل تائید نہیں ہیں لیکن نیوز اس کی ہوتی ہیں نیوز کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس سے آپ چشم پوشی کریں آنکھیں بند کر لیا کریں حالات سے دقیق آگاہی کے لیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن غزہ سے بھی بڑا اہم ایشو چونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی غزہ پر یہ حملہ بلا وجہ ہوا کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیز کاروائی وہاں سے نہیں ہوئی انہوں نے ان کا کمانڈر مارا انہوں نے جوابی کاروائی اور اب اندہ دھوند اس کے اوپر بمباری کر رہے ہیں غزہ کے اوپر یہ سب کچھ کیوں ہوا اس لیے کہ یہ جو گستاخی ہوئی رسول اللہ کی شان میں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کی ملتوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اسلامی دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے حکمرانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ان سب کی توجہ ہٹانے کے لیے چونکہ جن لوگوں نے حرمت رسول اللہ کا پرچم بلاند کیا تھا یہ وہی لوگ تھے جو فلسطین کے آمی ہیں جو غزہ کے آمی ہیں جو مظلومین کے آمی ہیں اس لیے یہ حرکت شروع کی تاکہ توجہ ادھر سے ہٹا دیں جس طرح آپ کے ملک کے اندر یہ ملالا کا ڈراما شروع ہوا دو لڑکیوں پر حملہ ہوا ایک مار دی گئی ایک زخمی ہو گئی جو مار دی گئی ہے اس کا نام بھی کسی کو نہیں آتا مجھے بھی نہیں لگتا کہ یہاں بھی کسی کو پتا ہو جو مار دی گئی ہے وہ اس کا نام کیا تھا لیکن جو زخمی ہوئی ساری دنیا نے یو این او نے اس کا دن منایا کیا خبر ہے اقوام متحدہ علامہ اقبال کے بقول کہ یہ استعمار کی داشتہ و لونڈی علامہ اقبال کے الفاظ ہیں یہ میرے نہیں یہ داشتہ استعمار جس کی ذریعے سے ہر جنایت ہوتی ہے وہ پردہ ڈالا جاتا ہے کسی چیز پر نہیں بولتے کسی ظلم پر آواز نہیں اٹھاتے ملالا کا دن عالمی طور پر منایا گیا کیوں کہ کچھ چاہتے ہیں یہاں کرنا کچھ پلان ہے ان کا اس نسل جوان کو کسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں نسل جوان کے لئے سیاسی لیڈر بنایا جوانوں کو بہکانے کے لئے اب جوانوں کے لئے رول مارڈل بنایا اب جوانوں کے لئے کیا اور عالمی سطح پر گورڈن براؤن جنایتکار ترین انسان برطانیہ کا وہ آتا ہے نمہندہ بن کر ملالا کے کیس میں اور آپ کے فوج اور ایجنسیاں اور پرائی منیسٹر اور پریزیڈنٹ اور ساری مشینری آپ کا چیف چلا جاتا ہے اسپتال میں آپریشن تھیٹر میں اور رپورٹر کے طور پر خبر دے رہا ہے کہ ابھی گولی باہر نکال لی گئی ہے ابھی پہلا ٹانکہ لگا ہے ابھی دوسرا ٹانکہ لگا ہے ابھی ڈریپ لگائی جا رہی ہے ابھی ڈریپ آدھی ہو گئی ہے ابھی ڈریپ ختم ہو گئی ابھی ڈریپ چینج ہو رہی ہے کسی فوجی کے لیے یہ کام نہیں کیا آپ نے سلالہ پوسٹ پر جب سلالہ پہ حملہ ہوا اتنی حساسیت نہیں ہو جتنی ملالہ پہ ہو رہی ہے تمہیں سلالہ میں کتنی پاکستانی فوجی مارے گئے اس پہ کوئی حساسیت نہیں تھی چند قدم اس طرف اس پہ کوئی حساسیت نہیں ہو یہاں پر کیوں اس لیے کہ قوموں کو یہ میڈیا کے ذریعے سے اور ان طریقوں سے لگانا کسی ایشیو میں لگا دینا ان کے ذہنوں کو بہکانا ان کی توجہ ہٹانا اصلی موضوعات سے ہٹانا عالمی مسائل میں عالمی سطح پر اس وقت سب سے اہم تنین مسئلہ جو تمام امت مسلمہ کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے اور ہونا چاہیے وہ دفاع حرمت رسول اللہ ہے اس سال کا محرم ایک سٹھ ہجری کے محرم کی مانند ہو ایک سٹھ ایک سٹھ ہجری کا محرم دفاع حرم رسول اللہ کیلئے تھا اس سال بھی محرم اپنے حالات پر اصل انداز ہو دفاع حرمت رسول اللہ میں یہ محرم گزری آپ بنائیں یہ محول جہاں جہاں مجالس میں آپ شرکت کرتے ہیں جہاں خطبہ و ذاکرین تقریریں کر رہے ہیں مجالس پڑھ رہے ہیں اگر اس موضوع کے اوپر اشرا نہیں پڑھتے مجلس نہیں پڑھتے کم از کم اس کا تذکرہ ضرور کریں آگاہ ضرور کریں عوام کو میڈیا کے سپورٹ نہ کریں اپنی ملت کو ان درندوں کے حوالے نہ کر دیں ملت کو کہ وہ ان کو جس موضوع پر لگائیں یہ اسی موضوع کے پیچھے چل پڑیں کمی ہے بہت شدید مسائل کی کمی ہے ہمارے پاس اپنا کوئی ایسا چینل نہیں ہے ایک دو ہیں لیکن ان میں دم نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کو اس طرح سے اٹھائیں جس طرح اٹھانے کا حق ہے نہیں کرتے یہ کام ضروری ہے ایک ٹی وی چینل ایک نہیں کئی ٹی وی چینل چونکہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے میڈیا کے ذریعے سب کچھ کر رہے ہیں اور عزیزان ہمیں کرنا ہے یہ کام اور سب مومنین کے لیے لازمی ہے یہ کام کریں ورنہ آج کی یزیدیت کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا سخت ہو جائے گا دشوار ہو جائے گا تشیوتاں ہاں ملت ہے ابھی پاکستان کے اندر جس کا اپنا ترجمان چینل نہیں ہے جو اپنا موقف بیان کر سکے جو جواب دے سکے ملکی حالات محرم ہیں مجھے یاد ہے ایک محرم اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا چھوٹا ستھا جب محرم میں ووٹے مانگی جاتی تھی دس محرم کو آشور کے دن خطیب ووٹے مانگتے تھے فاسق و فاجر انسانوں کے لیے یزید مآب انسانوں کے لیے ووٹے مانگتے تھے بڑے بڑے خطیب مشہور آج بھی ان کی ریکارڈنگ شاید محفوظ ہو نہ محرم ان کاموں کے لیے نہیں ہیں یہ مجھالے سے سیدو شہدہ ان کاموں کے لیے نہیں ہیں محرم یزیدیت کے خلاف ایک آواز ہے نہ یزیدیت کی توجیہ کے لیے بنو امیہ ایسی مجالس کراتے تھے ایسے خطیبوں کراتے تھے جو کربلا کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تقدیر اور سرنوش کے نظریات بیان کر کے اور یہ کہتے تھے ان کی قسمت میں مرنا لکھا تھا ہماری قسمت میں مارنا لکھا تھا نہ ہم مجرم ہیں نہ وہ مظلوم ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا جس کا جو مقدر تھا اس کو مل گیا محرم یزیدیت کے مقابلے کے لیے ہے نہیں یزیدیت کو سہارا دینے کے لیے یزیدیت کی مدد کے لیے یزیدیت کی امداد کے لیے سید الشہدانی یزید کے مقابلے کے لیے جو انوان جو خطبہ دیا یزید کے گورنر کے دربار میں مدینہ کے اندر وہ یہ تھا یزید رجلن فاسق توجہ کرو پیروان امام حسین ازاداران امام حسین توجہ کریں جملے امام حسین کے سنیں اور پھر الیکشن کی تیاری کریں سید الشہدان نے کیا فرمایا کہ یزید کا میں کیوں دشمن ہوں جائداد کا جھگڑا نہیں ہے خاندانی جھگڑا نہیں ہے کسی اور ذاتی اختلاف پر نہیں لڑ رہا بلکہ کیوں اس کے خلاف نکلا ہوں یزید رجلن فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ مؤلنن بالفسق مثل لا یوائیو مثلہ یزید کیا ہے فاسق و فاجر شرابی نشئی قاتل نفس محرمہ دہشتگرد و کھل مکھلہ فاسق و فاجر علنی فسق و فجور کرنے والا مؤلنن بالفسق مثل لا یوائیو یہ مثلہ جو مجھ جیسا میری راہ پر ہوگا وہ ہرگز ان صفات والے کسی کے ساتھ کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا یہ خیال رکھنا یہ ذہن میں رکھنا آپ یوں نہیں ہے کہ آپ نے صندوقچی میں ڈال دیا اور قصہ ختم ہو گیا نہ عزیز امن جس کو رائے دوگے رائے کے پیچھے آپ کو خود بھی جانا پڑے گا اس رائے کے پیچھے جانا پڑے گا آپ کو یہ خیال رکھنا کوئی امریکین امریکہ نواز امریکی ایمان پر چلنے والا امریکی مفاد کی خاطر سیاست کرنے والا کم از کم یہ ہے کہ کسی ایسے کو ووٹ نہ جائے آپ کا نہ کہ محرم میں ہم استفادہ کریں مومنین کے جم سے اور فساق کے لیے فجار کے لیے شرابیوں کے لیے کیسے ہیں یہ لوگ معلوم ہیں آپ کو کیسے ہیں ان کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دیں پھر یہ کہیں کہ یہ ہماری ووٹوں سے بنیں کتنے فاسق ہیں جو مومنوں کی ووٹوں سے بنتے ہیں کیوں محرم ہماری زندگیوں پر اصل انداز نہیں ہے ترود پڑھئے محمد وآلی محمد اللہ علیہ وآلہ ہم بھول نہ جائیں مجلس سے باہر امام حسین علیہ السلام کو بھول نہ جائیں حسین کو امام بنائیں تمام وقت اپنا امام بنائیں جب گھر میں ہوتے ہو تو حسین امام ہو جب مسجد میں ہوتے ہو تو حسین امام ہو جب سیاست کرتے ہو تو حسین امام ہو جب عملی میدان میں آتے ہو حسین امام ہو ہر مقام پر جہاں بھی ہو حسین امام ہو حسین کو الودا نہ کہو ہم چونکہ الودا کہہ دیتے ہیں حسین الودا اب آپ دس دن تک آپ اب باقی تین سو دن ہم کسی اور کی طرف جائیں گے رجوع کریں گے یہ مت کرو جب حسین کو لبیک کہو اور لبیک جب کہہ دیا پھر آخر تک دامن حسین ترک مت کرو ہر قدم پہ ہر فیصلے میں ہر سوچ میں ہر تفکر میں حسین علیہ السلام کا دامن ترک مت کرو یہ فریضہ ہے خطبہ محرم کا محرم کی گہرائی آشورہ کی وسط بتائیں تاکہ محرم حلال مشکلات ہو نہ خود محرم مشکلات کا حصہ بن جائے آج جب محرم آتا ہے پولیس کے ساتھ میٹیں گے انتظامیہ کے ساتھ میٹیں گے مخالفین کے ساتھ میٹیں گے اپنوں کے ساتھ میٹیں گے اس کے ساتھ میٹیں گے یہ کسی طرح سے محرم کا مسئلہ حل کرنا ہے بیٹھ کر تھانوں میں حل ہو رہا ہے یہ کیسا محرم ہے جو خود مشکلات کا شکار ہو گیا یہ کیسا آشورہ ہے جو خود مشکلات کا شکار ہو گیا یہ کیسی ازاداری ہے جو خود مشکل کا شکار ہو گئی جبکہ ازاداری مشکلوں کے حل کے لیے راستہ تھا ہمارے لیے وہ زینبی ازاداری جہاں جہاں بھی آپ جو بھی سن رہے ہیں چونکہ مومنین حاضر کے علاوہ بھی بعض لوگ سن رہے ہیں یہ گفتگو اور شاید بعد میں سنیں گے ان سب سے گزارش ہے جہاں جہاں بھی آپ کسی ذاکر خطیب تک رسائی ہے ان سے درخواست کرو معدبانہ درخواست کرو ان سے کہ یہ محرم دفاع حرمت رسول اللہ کے لیے گفتگو کرو مجالس کا ماحول بناو کوئی حرج نہیں ہے مجلس کسی کے ہو رہی ہے آپ اپنی پیسے سے چند بینر چند پینفلیکس چند پوسٹر لگا دو تاکہ مجلس کے ماحول میں یہ نظر آئے ہمیں کہ یہ دفاع حرمت رسول اللہ کا ماں ہے بانیان مجلس سے درخواست کرو معدبانہ درخواست کرو وہ یہ لوگ ہیں عظیم خدمت انجام دیتے ہیں مجالس کا احتمام کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں ان سے درخواست کرو نوحہ خان مرسیہ خان ماتمی حضرات سب جتنے طبقات ازا کے اندر ہیں شرکا سب کے سب محرم ان حالات میں گم نہ ہونے دے ہمیں میڈیا کے اختیار میں مت جاؤ کربلا کے اختیار میں او محرم کے اختیار میں او مجالس کا کام یہی ہے کہ شیعتین نے سال بھر جو راستہ روکا اور جو راستہ کھولا محرم آ کر ان کھلے راستوں کو بند کر کے اور بند راستوں کو کھول دی یہ محرم کا فریضہ ہے یہ محرم کی ذمہ داریاں ہیں یہ خطبہ و بانیان و شرکا کی ذمہ داریاں ہیں اور اسی میں خوشنودی آئیم اعتہار ہے اسی میں خوشنودی شہدہ کربلا ہے اور اسی میں خوشنودی رسول اللہ ہے اور اسی میں خوشنودی سید و شہدہ ہے آج اگر سید و شہدہ ہوتے کون سا موضوع چھیڑتے آیا پاکستان کے الیکشن پہ زیادہ توجہ مرکوز کرتے یا حرمت رسول اللہ کا دفاع کرتے کون سا موضوع زیادہ چھیڑتے آج اگر ظہور ہوتا اور ہم اتنے خوشنصیب ہوتے اپنے مولا کے چہرہ انور کی زیارت کر سکتے اور زمانہِ ظہور میں ہوتے امام ہم سے کیا کرواتے ہمیں کس موضوع کے پیچھے لگاتے کیا کہتے کہ کیا کرو آپ وہی جو آج کل ہم کر رہے ہیں نا یقیناً حرمت رسول اللہ سب سے بڑا اہم موضوع ہوتا اس لئے کہ ہمیں تاریخِ آئمہ میں یہی ملتا ہے کہ جب بھی حرمت رسول اللہ پائمال ہوئی ہے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر مقدساتِ دین کو بچایا گیا ہے اور اتنا بچایا گیا ہے کہ حرمتِ دین دینِ خدا و حرمتِ رسول اللہ پر اپنی جانے و اپنا خاندان بھی قربان کر دیا گیا ہے زن بجا رسول اللہ زن بجا què رسول اللہ زن بجا رسول اللہ زنبر لا ب لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین یعنی آج آپ اعلان کر رہے ہیں پہلی محرم کو کہ ہم میدان میں ہیں اور اس لبیک کے بعد کبھی اس میدان کو ترک نہیں کریں گے لیکن لبیک ایسی کہیں جو شایان شان ہے اس سستی کے جس کو لبیک کہہ رہے ہیں جو شایان شان رسول اللہ ہو جو شایان شان حسین علیہ السلام ہو اس لبیک کے لیے دوزانو ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے چند منت کے لیے چھوٹے بڑے سب بزرگ دوزانو دوزانو تشہد میں انقلابی تشہد نماز گناہ انقلابی تشہد اور دونوں مٹھیاں بند کریں گے اور دونوں مٹھیاں فضا میں لہرا کر اب یہ ذہن میں رکھو کہ یکم محرم ہے اور آپ کاروان حسین علیہ السلام میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ کی آرزو یہی اس لیے یہاں آئے ہو ورنہ کس لیے آئے ہیں یہاں تو کوئی اور چیز نہیں ہے صرف اہد کے لیے آئے ہیں اس طرح سے لبیکو کہ یہ اہد ہو جائے پہلے دن ہی اہد کرو آج پہلے رسول اللہ کے ساتھ پھر سید و شہدہ کے ساتھ اہد کرو اور اہد بھی صرف زبان سے نہیں کرنا ورنہ بھول جائیں گے ہم اہد کرو ایمان کے ساتھ دل کے ساتھ روح کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان کے امک کے ساتھ اہد کرو رسول اللہ کے ساتھ اس رسول کے ساتھ جس کی حرمت آج پائمال ہو رہی ہے وہ رسول جس کی حرمت پائمال حرمت پکار رہی ہے پیچھے جملہ لکھا ہے نا یہ امام حسین علیہ السلام کا آخری جملہ ہے کربلا کے میدان میں عصر آشور کیا کوئی ہے ایسا جو حرم و حرمت رسول کا دفاع کرے آج آپ نے جواب دینا ہے سید و شہدہ کو ہم ہیں دفاع حرمت رسول کرنے والے اور دفاع کربلا و دفاع راہ حسین ابن علی کرنے والے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ عزیزان کہنا ہے سب نے مل کر بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ نادopia پوری طلاق ہے پوری تیسو powered مولی کریں پوری طلاق ہے پوری طلاق ہے پوری بری جادنے والے پوری طلاق ہے الحمدللہ آمادگی پیدا ہو گئی ہے اب اس آمادگی کے ساتھ اب روحیں تیار ہیں اب ایمان تیار ہے اور یہ جملہ آپ کے سامنے ہیں یہ نہ سمجھو کہ صرف کاغذ پر دیوار پر نوشتا ہے یہ در حقیقت جس ہستی کا جملہ ہے سمجھو وہ ہستی آپ کو پکار کے کہہ رہی ہے کیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرنے والا ہو آپ نے جواب دینا ہے اور جواب میں مد نظر رکھو کہ اپنے مولا کو جواب دے رہے ہو نہ مجھے جواب دے رہے ہو اپنے مولا کو خطاب کر کے حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے سب پوری آمادگی کے ساتھ لبیق یا حسین 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 موسیقی 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 جزاک اللہ انشاءاللہ خدا وانتالہ آپ کو لبیک گویانی رسول لبیک گویانی یا حسین میں انشاءاللہ شمار کرے حسین کو یہی چاہیے تھے لبیک والے الودا والے نہیں چاہیے تھے حل من کا جواب الودا نہیں ہوتا خدا حافظ نہیں ہوتا حل من کا جواب لبیک ہے مولا آپ نے بلایا میں حاضر ہو گیا یہ لبیک علامت ہے کہ اب میں حاضر ہوں ہر چیز کے لئے حاضر ہوں عزیزان یہاں میں موضوع بھی آپ کی خدمت میں متعارف کرا دوں آج تمہیدی گفتگو کی حقیقت محرم فلسفہ محرم مقصد محرم اہمیت محرم فرائض و وظائف محرم مختصر جو موضوع آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آغاز کرنا ہے جو انہی حالات کے تناظر میں اور آشورائی موضوع اور کربلا سے الہام لے کر جو موضوع ہم نے شروع کرنا ہے وہ ہے دشمن شناسی از نظر قرآن و از نظر آشورہ و کربلا شناخت دشمن جو کربلا کا اہم ترین پہلو ہے وہ موضوع ہے اور قرآن کا اہم ترین پہلو ہے کہ اپنے دشمن کو پیچانو دشمن کون ہے دشمن کی پیچان نہ ہونے نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے خدا شاہد ہے اگر حقیقی دشمن کی پیچان ہوتی اور حقیقی دشمن کے ساتھ ہماری کوئی نبارد ہوتی آج تک اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا دشمن کو نہ پیچاننے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے آج بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ تشیعوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سب دشمن کو نہ پیچاننے کا نتیجہ ہے ماور کر لیں آپ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں دشمن کو نہ پیچاننا کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی ہماکت اور کتنی بڑی غفلت ہے جس کا کتنا خمیازہ ادا کرنا پڑتا ہے وہی جو آج ہم ادا کر رہی ہیں آپ کی خدمت میں میں نے سورہ مبارکہ فاطر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے میں اسے دورا دیتا ہوں آپ بھی اس کو دیکھ کر آئیے گا سورہ مبارکہ فاطر میں آیہ چھے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشیطان لکم عدو شیطان تمہارے لئے یا ایوہ الناس پہلی آیت پانچ نمبر میں ہے یا ایوہ الناس اے لوگو ان وعد اللہ حق خدا کے وعدے حق ہیں وہ سچے ہیں شک نہ کرو اللہ کے وعدوں میں فلا تغرنکم الحیات الدنیا اور دنیوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور یہ دنیاوی دھوکا اور یہ غرور تمہیں دھوکے میں اللہ سے دور نہ کر دے دھوکے میں مت رہنا دھوکے میں نہ رہنا غرور دھوکا فریب میں دھوکے میں مت آنا سادہ لوہی نہ دکھانا وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ابھی بیان ہوگا انہی کی تشریح ہوگی انشاءاللہ ان جملوں انششیطان لقم ادو کو بلاتا ہے لِيَكُونُ مِنْ اَصَحَابِ السَّئِيرُ تاکہ انہیں جہنم کی راہ پر ڈال کر اور انہیں اصحابِ جہنم بنا دے اللَّذِينَ كَفَرُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ جو کفار ہے راہِ کفرتہ کی اختیار کیا ان کے لیے اللہ کے پاس عذابِ شدید ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ لیکن جو خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ عملِ صالح انجام لاتے ہیں خدا قبن تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے مغفرت و عجرِ قبیر ہے اسی آیت کے اندر بہت اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن مانو اپنا دشمن کے فَتَّخِذُوهُ عَدُوَا شیطان کو اپنا دشمن بناو شیطان کو اپنا دشمن مانو شیطان کو بہنوانِ دشمن لو دشمن کو پیچان نہ ہونے نے تاریخ میں بہت کچھ نقصان پہنچایا جو آج تک ہمیں پہنچ رہا ہے بہت سر نقصانات اس وجہ سے ہوئے کہ دشمن کی پیچان نہیں تھی امیر المومنین کے خطوے وہ فریادی امیر المومنین کی درد بھری پور ہیں اس بات سے کہ امیر المومنین فرماتے تھے کیا ہو گیا تم لوگوں کو تمہیں کیوں پیچان نہیں ہے نہ دوست کی پیچان ہے نہ دشمن کی پیچان ہے جب کنفیوزن آجاتی ہے جب حیرت و سرگردانی آجاتی ہے اس وقت چند چیزوں کی پیچان ختم ہو جاتی ہے مقصد کی پیچان ختم ہو جاتی ہے مقصد تک پہنچنے والا راستہ الڈ جاتا ہے کون سا راستہ چلیں مقصد کہ راہ کے اوپر چلنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا کس طریقے سے چلے ہم اور اس مقصد پر چلانے والا راہبر راہنما کون ہے یہ معلوم نہیں ہوتا اور ایک اس دشمن میں اس راہ پر کمین لگائے کمین گاہ میں بیٹھا ہوا دشمن معلوم نہیں ہوتا کون ہے چھوہ ساتھ دشمنوں کو انسان راہنما بنا لیتا ہے راہنماوں کو دشمن بنا لیتا ہے یہ کنفیجن آج جہان اسلام میں بھی ہے دنیا اسلام میں بھی ہے اور دنیا اسلام کے اس خطے جس کا نام پاکستان ہے اس کے اندر بھی ہے اور یہی کنفیجن آج ہر طبقے کے اندر وہ حتی ملت تشیعوں کے اندر بھی موجود ہے یہ جملے جو آپ مقصد کے بارے میں سنتے ہیں یہ جملے جو آپ رہوں کے بارے میں سنتے ہیں یہ جملے جو آپ طریقہ کار کے بارے میں سنتے ہیں یہ جملے جو آپ دشمن کے بارے میں سنتے ہیں یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یوں کہتا ہے یہ یوں کہتا ہے جس کو سب صحیح نظر آتے ہیں جس کو سب غلط نظر آتے ہیں یہ کنفیوز انسان ہے اس کو شناخت نہیں ہے نہ راہ کی شناخت نہ رہزن کی شناخت نہ رہبر کی شناخت نہ مقصد کی شناخت نہ دشمن راہ و نہ دشمن مقصد کی شناخت بیداری وشعور کا مطلب یہی ہے کہ یہ چند چیزیں انسان کو سمجھ میں آ جائیں مقصد سمجھ میں آ جائے کلیر سمجھ میں آ جائے پھر یہ نہ کہے فلان یوں کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے مقصد کے بارے میں ہمیں تو مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا اتنا کلیر مقصد ہو جائے کہ جو مرضی یہ کہتا ہے کہتا رہے لیکن آپ کا مقصد بالکل واضح ہو کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں راستہ اس مقصد تک جانے والا معین وصاف وشفاف ہو یہ جملہ زبان پر نہ ہوئے جی ہمیں کچھ وہ کہتا ہے یہ راستہ ہے کوئی کہتا ہے یہ راستہ ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی راستہ کون سا ہے یہ کنفیجن ہے یہ حیرت ہے اس حیرت میں کبھی کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی رہبر کے بارے میں یہ کوئی کہتا ہے یہ ہے کوئی کہتا ہے یہ ہے یہ کنفیجن دور ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر دشمن کہ ہمارا دشمن کون ہے کون ہے جو جس نے حالات یہاں تک پہنچائی ہیں کون ہے جو تمام دشمنیوں کی جڑ ہے قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے آشورہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے سید الشہداء کیا فرماتے ہیں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کیا میار دینے ہیں کوئی ہمیں ظاہرہ ہماری فرصت محدود ہوگی ان سب رہوں کے بارے میں ان سب اناوین میں نہیں گفتگو سکتی ان میں سے صرف ایک یعنی مقصد شناسی نہیں ہوگی گفتگو اجمالی تذکرہ ہوگا لیکن اصل محور دشمن کے بارے میں ہوگا دشمن شناسی از نظر قرآن قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو دشمن مانو اس کو دشمن لو فتخذوہ عدووہ جو کام ہم نے آج تک نہیں کیا میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب بھی حرمت رسول اللہ و حرمت دین و مقدسات دین پہ کوئی حملہ ہوا ہے معصومین نے سب کو چھوڑ کر حرمت رسول اللہ کا دفاع کیا مکہ میں رسول اللہ کی حرمت پائمال کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کرتے بھی تھے گستاخیاں کرتے تھے ابو جاہل و ابو لاحب جیسے بہت سارے لوگ جو بعد میں کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ نہیں ہوئے یہ سب مل کر حضبے بن آ کر گروہ بن آ کر ان کا کوئی اور کام نہیں تھا سوائے رسول اللہ کی بے حرمتی کے گستاخی کے رسول اللہ پہ کبھی کانٹے پھینکتے کبھی ماذا اللہ کورا کرکٹ پھینکتے کبھی تحمد و دشنام جو قرآن نے بعض ذکر بھی کی ہیں بعض نہیں بھی کی ہیں ذکر کی عورتیں وہ مرد جن کا قرآن نے ذکر کیا یہ سب مل کر رسول اللہ کے اوپر حملے کرتے رسول اللہ اپنے مقصد میں اپنے مشن میں مشغول تھے اس وقت کون تھا مدافع اس وقت دو شخصیات دو ہستیاں پورے مکہ کے اندر تھیں جو مدافع تھیں ان تمام بے حرمتیوں کے مقابلے میں ایک کا نام جناب ابو طالب تھا اور ایک کا نام جناب خدیجت القبرہ یہ دو ہستیاں سپر تھیں ڈال تھیں رسول اللہ کی ہر بے حرمتی کا جواب ہر حملے کا جواب ان ہستیاں نے دیا وہ آخر کار ان دونوں کی موت زہر تلوار سے یا زہر سے شہید نہیں کیا گیا لیکن مانند شہادت تھی ان کی موت اسی عرصے میں جب شیب ابو طالب میں محاصرے میں تھے اسی عرصے میں ان دونوں کی وفات ہو گئی شہادت گناہ وفات تھی ان کی مانند شہادت وفات تھی ان کی اور دفاع رسول اللہ میں کسی قدم پر بھی پیچھے نہیں ہٹے یہ اسویں ہیں ہمارے لئے پورے مقہ کے اندر صرف دو مدافعے آج لاہور کے اندر کتنے مدافعے رسول اللہ موجود ہیں پورے مقہ کے اندر اور اس طرح کے دشمن ابو جہل و ابو لہب جیسے اور مغیرہ جیسے دشمن ان میں یہ دو ہستیاں دفاع کر رہی ہیں اور پھر تیسری ہستی جو اس وقت بچمن میں تھے لیکن بعد میں مدافعے رسول بنے جنہیں رسول نے اپنا وسیع انتخاب کیا امیر المومنین مقہ کے اندر کس طرح سے رسول اللہ کا دفاع کیا عزیزان امامت کا راستہ ہی دفاعے رسالت کا راستہ ہے امامت ہے ہی مدافعے رسول اللہ جب جنگ عہد میں سب رسول اللہ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر اپنی جانے بچانے کے لئے جا رہے تھے اس وقت امیر المومنین نے رسول اللہ کا دفاع کیا تشیع آئمہ تشیع اس کا امتیاز یہی ہے دفاعے حرمت رسول اللہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہر ایک اپنے کام ملا گیا کچھ سیاسی کاموں ملا گیا پارٹیاں حضبیں فوراں پہنچ گئیں میٹنگیں شروع کر دیں سیاسی رسول اللہ کا کفن و دفن چھوڑ دیا رسول اللہ کے کفن و دفن میں شریک نہیں ہوئے توجہ کریں اقتدار و سیاست کس طرح انسان کے آنکھوں پر پٹی باندیتی ہے ساتھی رسول اللہ کے ہم نوالا وہ ہم پیالا سفر و حضر کے دوست رسول اللہ کے کہنے پر جان دینے والے جان نچاور کرنے والے لیکن جب اقتدار کا مطلب آتا ہے وقت آتا ہے اقتدار پراست اپنے رسول کو بھی کیا دیر ہو رہی تھی اس قیمت پر اقتدار کے رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیں بہت سارے ایسے تھے جو تجارت کے لئے چلے گئے رسول اللہ نے بہت سارے فرامین دیئے ہوئے تھے ایک لشکر تیار کیا ہوا تھا ایک جوان سترہ سالہ جوان کی سربراہی میں اور سب کو کہا ہوا تھا کہ یہ لشکر لے کر جو اس مارکے میں نبارد میں جو کوئی بھی نہیں گیا رسول اللہ کے فرامین کو ٹھکرا دیا ایک ہستی فقط اس ہستی کو پتا چل رہا تھا اب کس قیمت پر دفاع کیا رسول اللہ کا وہ احترام رسول اللہ کے جنازے کو دفن کرنا احترام ہے رسول اللہ کا رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑنا بے حرمتی ہے رسول اللہ کی اگر کوئی بیٹا باپ فوتو اور وہ بیٹا دکان کھول لے جا کر کیا یہ بے حرمتی سمجھی جاتی ہے یہ نہیں سمجھی جاتی ہے بیٹا کہے میری میٹنگ ہے بہت اہم جب باپ مر جائے بیٹا میٹنگ میں چلا جائے بے شک کسی قسم کی میٹنگ ہو سیاسی میٹنگ ہو اقتدار کی میٹنگ ہو جس قسم کی میٹنگ ہو انتخاباتی میٹنگ ہو باپ کا حق پہلے ہے تیری گردن کے اوپر اور یہاں تو رسول اللہ کی ذات ہے امیر المومنین نے حرمت رسول اللہ کی پاسداری کی عزیزان اور امیر المومنین کو بتا تھا لہزے لہزے کی خبر تھی بتا رہے تھے ہر آن آ کر ایک نئی رپورٹ مل رہی تھی کہ اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے اور امیر المومنین جانتے تھے کیا ہو رہا ہے اور فرماتے تھے میری آنکھوں کے سامنے میری میراج لٹتی رہی لیکن میں رسول اللہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا عزیزان اس علی کے پیروکار ہیں ہم جس کا اقتدار چلا گیا حضب انصار نے میٹنگ کی حضب مہاجرین نہ تمام انصار تھے نہ تمام مہاجرین باقی اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے ایک پارٹی دو پارٹیوں کا کام تھا یہ دو پارٹیوں نے سمجھو تھا کیا آپس میں ان دو پارٹیوں میں پہلی پارٹی نے فیصلہ کیا دوسری پارٹی نے ان کی رائے بدل دی جا کر اثر انداز ہوئے اگر امیر الممنین چلے جاتے یقینا دوسری پارٹی کے فیصلے پر بھی اثر انداز ہو سکتے تھے اگر چلے جاتے یہ سب کو چھوڑ کر اور تو جہاد کرتے کہ یہ مسئلہ اسلام کے لیے بہت ضروری ہے جانشین و وسیقہ اور سیاسی لیکن امیر الممنین کو معلوم تھا میرے نجھ جانے سے محرومیت ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس جانے میں حرمت رسول اللہ پائے مال ہوتی ہے حرمت دین رسول اللہ پائے مال ہوتی ہے اور علی کو خدا نے دفاع حرمت رسول کے لیے پیدا کیا ہے علی بارہ سال کے تھے رسول اللہ کا دفاع شروع کیا حرمت رسول اللہ کا دفاع شروع کیا اور آخری دم تک روز آخر انیس رمضان تک و اکیس رمضان تک مدافع حرمت رسول اللہ رہے امیر الممنین رسول اللہ کو دفن کیا امیر المومنی نے دفن کر کے ہاتھ جھڑے اور روتے ہوئے سلام پڑا رسول اللہ پر السلام علیکہ یا رسول اللہ اے رسول اللہ اگر میں یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو فراموش کر رہا ہوں یا رسول اللہ اب آپ کے بغیر علی کے لیے یہ دنیا تاریخ ہے وہ مرسیہ دردناک رسول اللہ کے روزے پر پڑا روزہ اتھر پر اور پھر اس کے بعد گئے اور پھر دیکھیں رسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ اتنا دکھ تھا رسول اللہ کا کہ سیدہ چند ماہ یا ڈھائی ماہ یا تین ماہ نوے دن یا پچھتر دن روتی رہیں اتنی روئیں کہ دنیا کے معروف رونے والوں میں شمار ہوا یاقوب ساری عمر روئے عیوب ساری عمر روئے خدا کی بارگاہ میں فاطمہ تین ماہ روئیں لیکن روایت میں ہے معصوم کی روایت ہے یہ معصوم کا فرمائے کسی عالم کا نہیں کہنا معصوم کا کہنا ہے کہ ہماری جدہ تین ماہ میں اتنی روئیں کہ کائنات کے سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوں گی کس میں روئیں فرا کے رسول اللہ میں روئیں عزیزاں وہ فاطمہ اگر آج ہوتی آج فاطمہ کیا مانگتی ہے ہم سے آج سیدہ کیا مانگتی ہے آپ سے عزیز امن سیدہ نے خود کس پر آنسو بہائے سیدہ کے بیٹے پر رونے والوں سیدہ کے بابا کی بھی حرمت پائے مال ہو رہی ہیں سیدہ بیٹے کے لئے بھی بیتاب ہیں یہ وہ خاندان ہیں جب جناب زینب علیہ کے فرزند کی لاش آئی سامنے رکھی نہیں روئیں بیٹے پہ نہیں روئیں لیکن جب اپنے بہیا کو مقتل میں دیکھا فریادے کر رہی تھی چیخ چیخ کے پکار رہی تھی اے عمر سعاد کیا تو نہیں دیکھ رہا یہ لئین کیا کر رہا ہے جب پسے گردن سے خنجر چل رہا تھا اب جناب سیدہ مدافع بنی ایک طرف سے مدافع حرمت رسول اللہ بنی اور ایک طرف سے مدافع ولایت بن گئی رات بار بابا کو روتیں اور دن کو مدینہ کے دروازے جا کر کھٹ کھٹاتیں ولی کی نصرت کے لئے لوگوں کو بھولاتیں کوئی بھی نہیں آتا دروازہ نہیں کھولتے تھے چونکہ سب جانتے تھے کہ ان ایام میں صرف فاطمہ ہی دروازے پر آسکتی ہیں کہتے ہیں ایک بزرگ نے دروازہ کھول دیا دستک سنی تو آ کر دروازہ کھول دیا جب در پہ نبی زادی کو دیکھا تو پوچھنے لگا کیوں آنا ہوا تو بی بی نے کہا اور کچھ نہیں کہتی ہوں فقط گواہی دے دو جو کچھ رسول اللہ سے سنا تھا کہنے لگا مجھے یاد نہیں رہا دو مہینہ پہلے کی بات تھی دو مہینہ پہلے کی بات تھی یاد نہیں رہی عزیزہ بہت زخمی دل تھا جناب سیدہ جناب سیدہ جیسی سبور و حلیم و بردبار بی بی جو نمونہ و اسوا تھی پوری دنیا کے لئے کیوں مو موڑ لیتی ہے ان لوگوں سے جب وہ عیادت کے لئے آتے ہیں کہتی ہے میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی چلے جاؤ یہاں سے اس لئے کہ انہوں نے اتنا دل دکھایا تھا فاطمہ کا اتنا جگر دکھایا تھا فاطمہ کا بی بی کا بڑا عظیم حوصلہ تھا بہت عظیم حوصلہ تھا جب مسجد نبوی میں گئی خطبہ دینے کے لئے یہ گئی روایات میں لکھا ہوا ہے کس عالم میں خطبہ دیا روایات میں لکھا ہوا ہے ایک بلند ردہ بی بی نے مقنہ تھا مقنے کے اوپر بلند ردہ تھی اور وہ ردہ اتنی برکہ اتنا بلند تھا چادر کہ زمین پر لگ رہی تھی زمین پر گسٹتی جا رہی تھی اتنی پردے کی پابان تھی بی بی اس پردے میں جا کر پھر مسجد نبی میں مارد ایک طرف بیٹھے گئے اور ایک پردہ بیچ میں کھڑا کیا گیا بی بی اس پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر خطبہ دے رہی تھی اس پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر خطبہ دے کہ جب واپس آئیں گھر میں بلک بلک کے رو رہی تھی بلک بلک کے رو رہی تھی ایک طرف ام ایمن تھی ایک طرف حسنین تھے اور بلک بلک کے رو رہی تھی امیر المومنین نے پوچھا بی بی کیا ہوا اتنی کیوں رو رہی ہیں روتے ہوئے فریاد کر کے فرماتے ہیں علی مجھ سے گواہ مانگتے ہیں مجھ سے گواہ مانگتے ہیں یہ بے حرمتی ہے میری بات پہ اعتبار نہیں ہے مجھ سے گواہ مانگتے ہیں جزاکم ربکم آجروکم ربکم عزیزان یہ داستان یہی سے غم کے شروع ہوتی ہے سوگ سارا یہی سے شروع ہوتا ہے کس کس کو روئے فاطمہ رسول اللہ کے فراق کو روئے علی کی تنہائی کو روئے اس مسجد میں ہونے والی بے حرمتی کو روئے کس کس درد کو فاطمہ روئے کتنا جگر پارا پارا تھا فاطمہ کا امیر المومنین جب گھر میں آئے امیر المومنین کو پریشان دیکھا کہنے لگی اے ابل حسن پریشان لگتے ہیں لوگ ستاتے ہیں مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں لوگ آپ کو ستاتے ہیں میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں علی کیا فرماتے ہیں اے بنت نبی اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا مجھے سلام نہ کرتے میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے آخر علی سے کیا گناہ سرزاد ہوا علی سے کیا جرم سرزاد ہوا اتنی بے حرمتی اور پھر وہ وقت پھر وہ وقت جب جناب سیدہ زخمی حالت میں پشتے در زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا فضہ کو بلاتی ہیں علیہ علیہ یا فضہ فضہ آتی ہیں فضہ کو کہا فضہ کان میرے قریب کرو فضہ کان قریب لے کر آتی ہیں اور بی بی فرماتی ہیں فضہ خبردار علی کو خبردار نہیں ہونے دے نا علی کو معلوم نہ ہونے پہے کہ زہرہ زخمی ہو گئی ہے پھر علی کی بے حرمتی شروع ہو گئی اتنی بے حرمتی ہوئی علی کی اے ازادار حسین اے ازادار زہرہ اے ازادار علی اے ازادار رسول اللہ اتنی بے حرمتی ہوئی علی کی وسیع نبی کی کہ بی بی کو پہلو کا درد بھول گیا ہاتھ اٹھا کے دامن علی پہ ڈال دیا ہاتھ اٹھا کے دامن علی پہ ڈال دیا زہرہ کیا گزر رہی تھی وہ الفاظ دورائی نہیں جا سکتے وہ الفاظ بیان نہیں کیے جا سکتے روایات میں لکھا ہے عزیزان روایات میں لکھا ہے کہ علی کے ہاتھ اسی طرح باندے گئے تھے جس طرح بنت علی کے ہاتھ باندے گئے تھے لیکن ایک فرق تھا ایک فرق تھا کہ بنت علی کے گلے میں توق تھا لیکن وہ توق کی زمان کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی لیکن جب بابا کو لے کے جا رہے تھے ایک لئین نے وہ رسی پکڑی ہوئی تھی اور کھینچتا ہوا لے کے جا رہا تھا زہرہ سے یہ منظر یہ بے حرمتی بھرداشت نہیں ہو سکی اپنا زخم بھول گئی علی کے دامن پر ڈال دیا اور فریادے کرنے لگی خبردار مدافع ولایت زندہ ہے زخمی ضرور ہوں لیکن یہ بے حرمتی بھرداشت نہیں کر سکتی بس اس وقت ایک قیامت کا منظر ہوا کیا قیامت کا منظر تھا جو اللہ کسی کو نہ دیکھا ہے اس لئین نے تازیہ نہ لیا لے کر فضا میں لہر آیا اور اس زور کا دست اتھر زہرہ پر مارا آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی